خواتین و حضرات اور خواب میں مدینہ دکھایا اس قرندر کا نام فضل شریف ایک انوچہ دی ہمارے اہد کے اہم تلین شائر جن کے لیے مئی ارز کر سکتا ہوں کہ تخت دیتا ہے تاج دیتا ہے عظمتوں کا بزاج دیتا ہے جن کا کردار ہو بولت ان کو یہ زمانہ تراج دیتا ہے شاہی بھائی سوٹیا اقبال چودری اور یوگے شریف آپ نے آج جو کارنامہ انجام کیا ہے آپ اپنی کاروباری زندگی کے ساتھ ساتھ ہماری تہزیمی زندگی کا حصہ بن گئے ہیں کہ آپ نے ہمارے عدب اور ساہتے کے اس بخیر کو نوازہ ہے اس قرندر کو نوازہ ہے جس کے قدموں میں دنیا کی بلندیاں بچھی رہتی ہیں ہماری کھڑنر دیارے وفا کے قرید کر دیکھو ہمارے انام کا پتھر ضرور نکلے گا بیقر صاحب ساری پابندیوں سے بالا تر نہیں 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 بھائی گمزار شہاب مسلم بھائی اور تمام شہدہ پہلے تو ان کا شکریہ دا کروں اپنے بچوں کا شکریہ دا کروں بچوں میں ہماری تین نصریں موجود ہیں ہوتے ناٹی بیٹی بامات میری اہلیہ بھی ہیں ناٹی میری اہلیہ بھی ہیں ناٹی کیونکہ سامنے میں شید پڑھتے ہیں جبتا ہوں اس لیے کہ ہماری مہراروں ہیں مہراروں ہم آودھی میں بول گئے ہیں لیکن اسل میں مہراروں پارسی ہیں میں مانے چاند رامہ مانے پاکی لو مانے چہرہ جس کا چہرہ چاند ایسا ہو وہ ہوا مہراروں بچوں میں وہ ناٹیج بھی ہوئے تنکیج بھی کرتی ہوئے جب کہیں رسالے اُسالے میں کوئی شیئر چھپا تو مو بناتی ہوں کہ چاند ہوں ہمارے بچے بیٹیاں سمحل کیا وہ جب میں گھر سے کریا کوئی مہمان آیا کوئی میلے آیا تو میں جس حالت میں ہوتا ہوں لوں گی بلیاں میں چلا رہا وہ توکتی ہوں میں کیا کرتے ہیں اپنے پہنجوں ننگے کہاں جا رہا ہے تو اس قسم کی ہمارے گھر میں باتے میں یہ جھوٹا نہیں اچھا یہ چوکی نہیں اچھی وہ ہر جو جھوٹا کام ہے لیکن میرا کام اس سے پیار کرنا ہے اور اس سے زیادہ اس سے زیادہ میں دنیا میں کسوں کو نہیں پیار کیا پیار کیے تو اپنے آقا کو پیار کیا پیار کیا پھر پیئے رہے کہ میں پھلو بیا وہ پچھا ہی مغفر نگری جب شروع میں گئی تو پھر تو سکتا رہے گا اٹھے گا نہیں جو اٹھے نہیں کھائے اٹھے گا اٹھے گا پھر پھر اٹھے گا اب ان سے چھت دادہ کوئی آودھی نہیں بہرہار بہرہار وہ موجود ہیں ان کی موجودی میں میں شیدن لے پڑھتا مجھنا سکتا اور میں اپنے بیٹوں کی بیٹیں اپنے بیٹیں شاہر ہمارے سارے بیٹیں موجود ہیں سجاد اٹھے گا میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اس عمر میں پہنچ گیا ہوں کہ اگر اپنے بیٹوں کا شکریہ نہیں ادافیا تو اگر مجھے کہیں ایک خات پر بیٹھا دیں گے مگر ایسا نہیں ہے بہت یاد کرتے ہیں میرے بچے مجھ سے میں کیا سناوں گا میری عادت سے کہ پہلے میں اپنی آقا کے بارگاہ میں چاہتے ہیں میرے حساس کو مولا میرا قاضی کر دے میرے حساس کو مولا میرا قاضی کر دے مولا میرا قاضی کر دے فیصلہ جو بھی ہو منت کش ماضی کر دے اے خدا اے نظرہی کے لیے بھی کر دیں اپنے محبوب کو میرے لیے ارازی کر دے اپنے محبوب کو میرے لیے ارازی کر دے ارازی کر دے ماں میرے گونگے شبدوں کو گیتوں کا ارمان بنا دے گیت میرا بن جائے کنھائی پھر مجھ کو رسکھان بنا دے گیت میرا بن جائے کنھائی پھر مجھ کو رسکھان بنا دے ہاں تو اس قسم کے شیئر میں آپ کو کیا سنا ہو گذر ایک نظم سناتا ہوں فراسا آپ سے گذارش ہے کی توجہوں سے سنیے ایک نظم ایک گذر ایک دین ہم نے کہیں دیکھا کچھ خوس کی کٹیاں پتھر کے مکانوں سے آوالہ ہواوں کے اکسانے سے ٹکرائیں ہاں 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 ہم نے کہیں دیکھا ہے کچھ خوس کی کٹیاں پتھر کے مکانوں سے آوالہ ہواوں کے اکسانے سے ٹکرائیں پھر چھت کا پھتا سینہ سینے سے دھوائے نکلا چھپر کے کھڑے گیشو پھر مان میں کٹیوں کی شوڑوں کی لکیرے ہیں دیواروں کے ہونٹوں پر انگاروں کی لاری ہے بیرانے کے کاندھے پر بستی کا جنازہ ہے منظر سے سہاگین ہے حالات سے بھی جوا ہے ہم نے کہیں دیکھا ہے ہم نے کہیں دیکھا ہے بس سندھے دھوائیں گے لیں ہم نے کہیں دیکھا ہے کچھ دیم اندھیروں کی دہلیز پر بیٹھے ہیں خود اپنے اجالوں سے کھائے ہوئے زخموں کو تنقید کی امری سے چھو چھو کے سستے ہیں اندھیاروں کے ہونٹوں پر ہیں تنز کی مسکانیں خبرہ کی سبھی دیپک دیوار کے طاقوں پر خود اپنی زبانوں سے لکھ دیتے ہیں فریادیں پھر صبح کے سہزادے کی نیند اٹھتی ہیں کچھ پردے سرکتے ہیں تصمیریں اُبھرتی ہیں جن کے ریگوریشن میں خود خود ہچھ لکتا ہے پھر صبح کے آچل سے کوندھا سا لکھتا ہے سہزادہ یہ کہتا ہے یہ دیپ نہیں میری مجبوری کے چہرے ہیں سب رات کے قاتل ہیں سب رات کے قاتل ہیں میں دن کی عدالت میں منصف مقدر تھا دربار میں راتوں کے مجرم ہو جانوں تھا یہ کھیر عدل سے ہے لمحوں کی تباہی پر سریوں کا تماشا ہے ہم نے کہیں دیکھا ہے ہم نے کہیں دیکھا ہے جو بڑی ہے ہم نے کہیں دیکھا ہے ہم نے کہیں دیکھا ہے پارک کے کونے کی ایک بنچ پر دو سائے کم فاصلے کرتے ہیں ایک پارک کے کونے کی ایک بنچ پر دو سائے کم فاصلے کرتے ہیں احساس کی گرمی سے کچھ پول کی پنکریوں کا رنگ بدلتا ہے پھر بنچ کے گامن میں سوکھے ہوئے پتوں کی تائید میں شاتوں سے ملوی کے بچھڑتے ہیں دو برس کے پکلے ہیں تکرا کی پدھرتے ہیں بہتے ہوئے شوڑے ہیں جو راک سے اُٹھتے ہیں پھر گاس پہ سبنم کی انگڑائی بکھرتی ہے اور صبح کی چادر کی شکنہ ہی کہتی ہے یہ بنچ کی باہوں میں سیمنٹ کا گملہ ہے گملے کے ہچھیری میں دابودی کا پودا ہے ہم نے کہیں دیکھا ہے ایک گاؤں کی البیلی ایک ریل کی پتی پر کچھ دیر سے بیٹھی ہے ایک گاؤں کی البیلی ایک ریل کی پتی پر کچھ دیر سے بیٹھی ہے کپلے سے نویلی ہے چہرے سے پہیڑی ہے آسو بھرے نینہ ہے مسکام ہے ہوتوں پر ہر انگر سے بے بروا لگتی ہے تھا کہ ہاری سسوال سے آئی ہے میکے کا کوئی ملتا تو پھوٹ کے رو لیتی جو دکھ دیا لوگوں نے اس زہر کو بولیتی دھارس کو ہی دے دیتا اتنی ہی ضرورت ہے اب ریل کی پتی ہی اس کے لیے راحت ہے اس توہ میں بیٹھی ہے اب ریل پھوزر جائے یہ گردی سے دولان ہی اپل پھوٹھا ہے جائے پھر ریل کی پتی کے اپل پر کوئی شایہ کہتا ہے کہ حیرت ہے معلوم نہیں جارو رشتہ بھی تجارت ہے لڑکی بھی غریبی میں بازار کا سوڈا ہے یہ خواہ حقیقت ہے جھوٹا ہے نہ سچا ہے ہم نے کہیں گے محمد 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 گزار سنیئے خسرو کہنا دن ہے سہانا چیل چبیلہ رات بری اربیلی ہے دن ہے سہانا خسرو کہنا دن ہے سہانا چیل چبیلہ رات بری اربیلی ہے لیکن تنبنے موسم بھی جیسے ٹھگوں کی حویلی ہے دن ہے سہانا چیل چبیلہ کون ہے کس کا میت نہ پوچھو یہ بھی جگت کی ریت نہ پوچھو اپنوں سے پردہ ہے لیکن غیروں سے اٹھکے ہی ہیں اپنوں سے پردہ ہے لیکن اپنوں سے پردہ ہے لیکن آگے یار، که ثور کی بطیاں برسے نین تھرک گئیں چھتیاں آگے یار، که ثور کی بطیاں برسے نین تھرک گئیں چھتیاں پردیشی اب بھیج دے پتیاں بیرہن آج اگرین ہے پردیشی اب بھیج دے پتیاں نمبر پہش گاری تھی بہت ہمت چاہیے بیٹا بہت ہمت چاہیے بھیج دے پتیاں بہت ہمت چاہیے بھیج دے پتیاں